لوہا ملتا ہے لوہے کی دکان سے سونا ملتا ہے سونے کی دکان سے چاندی ملتی ہے چاندی کی دکان سے عشق ملتا ہے عشق کی دکان سے عشق دیاں دکانہ کیڑیاں نے جتھے کوئی صاحب نصبت اللہ دا بندہ بیٹھ جائے وہ جگہ عشق دی دکان بن جانے ہیں لاہور داتا لی حدویر عشق دی دکان بابا فرید عشق دی دکان خاجہ سیالوی عشق دی دکان خاجہ اجمیری عشق دی دکان بیر جماعت علی شاہ عشق دی دکان بیر محر علی شاہ عشق دی دکان خاجہ یجمین عشق دی دکان خاجہ سیانوی عشق دی دکان خاجہ نور محمد چراہ عشق دی دکان رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لکا ذکرک صدق اللہ العظیم وصدق رسولہن نبی الامین الکریم سب سے پہلے درود پاک اساقہ کی بارگاہ اقدس میں صدیق اکس حسن کمال محمد فاروق زل جاہو جلال محمد عثمان زیاء شمع جمال محمد حیدر بھار باغ خسال محمد وعواز بلند سرکار کی بارگاہ اقدس و انور میں حدیع درود و سلام پیش کی دیا السلام علیکہ رسول اللہ سلام علیکہ يا حبیب اللہ وصلم علیکہ وصلم علیکہ وصلم علیکہ وصلم علیکہ یا حبیب اللہ آشکان مصطفیٰ اللہ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا اور باعث تخلیق کائنات حضور نبی پاک صاحب لولاک جناب حضرت احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے سرکار کی عظمت شان مقام مرتبہ ہمارے علموں سے بلند ہمارے فہم سے بلند ہمارے ادراک سے بلند ہر دفعہ تجلی کی نویت حسن کی کیفیت اور ہوتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام آپ کو آپ کے بھائیوں نے کنویں پر فروخت کیا تو چند دن ہم یوسف علیہ السلام کی قیمت لگائی گا حضرت یوسف علیہ السلام کی قیمت بعض روایات کے مطابق نو دن ہم لگی جب یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں پر فروخت کیا تو یوسف علیہ السلام کی قیمت نو دن ہم لگی وہی یوسف علیہ السلام جب مصر کے اندر پہنچے تو لاکھوں روپیان لوگ دیکھ کر یوسف علیہ السلام کی جلک دیکھنے کے لئے وہی حضرت یوسف علیہ السلام حضرت زلیخہ کی سہیلیوں کے سامنے آئے تو حسن یوسف کو دیکھ کر حضرت زلیخہ کی سہیلیوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لیا پھر وہی حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے اندر تخت پر جلوہ فرما ہوئے قہد پڑا قید پہ گیا تو جو یوسف علیہ السلام کو ایک نظر دیکھ لیتا تین مہینے کے یہ سیر ہو جاتا سبحان اللہ وہی یوسف علیہ السلام سمجھ آ رہی ہیں دیکھو وہی چہرہ ہے بچپن کے اندر حسن کی کیفیت اور ہوتی ہے لڑکپن میں جوانی کی حسن کی کیفیت اور بڑھاپے کے اندر چہرے کی نورانیت حسن کی کیفیت اور چہرہ وہی ہے بچپن میں کیفیت اور لڑکپن میں کیفیت اور جوانی کے اندر کیفیت اور بڑھاپے میں کیفیت اور سورج وہی ہے طلوع کے وقت تجلی کی نورانیت اور دوپہر کے وقت تجلی کی نورانیت اور بادل گہرے ہوں تجلی کی نورانیت اور بادل ہلکے ہوں تجلی کی نورانیت اور غروب کے وقت تجلی کی نورانیت اور چہرہ وہی ہے غم کے وقت کیفیت اور خوشی کے وقت قیفیت اور یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں پر فروخت کیا قیمت لگی نو درہم وہی یوسف علیہ السلام مصر کے اندر پہنچے تو لاکھوں اپیان لوگ دیکھ کر یوسف علیہ السلام کی جھلک دیکھنے کے لئے آتے ہیں پھر وہی حضرت یوسف علیہ السلام عورتوں کے سامنے جلوہ کر ہوئے تو حسن یوسف کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹھے وہی حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے اندر تخت پر جلوہ فرما ہوئے کہت پڑا تو جو یوسف علیہ السلام کی ایک نظر دیکھ لیتا تین مہینے کے لئے رج جاتا سیر ہو جاتا یہ ہے مقام یوسف صدیق اللہ مقام محمد حبیب اللہ کیا ہے کہ تین مہینے خلقت رجی بیگ یوسف کی نانی تین مہینے خلقت رجی بیگ یوسف کی نانی کہ جنہ محمد عربی ڈٹھا اور رجے دوئی جہانی ہر دفعہ حسن کی کیفیت اور ہر دفعہ تجلی کی نویت اور تہون سمجھو حضور مکہ کے اندر جلوہ گر ہوں مالاکہ دلہ حضور مکہ کے اندر جلوہ گر ہوں تجلی کی نویت اور ہر آنکھ حضور کو دیکھیں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور مکہ میں جلوہ گر ہوں ہر آنکھ حضور کو دیکھیں پر میراج کی رات جب حضور صورت نورانی اور حقانی میں آئے تو یا فرشتے دیکھیں یا نبی دیکھیں میراج کی رات پھر کوئی اور آنکھ نہیں دیکھ سکی حضور حضور مکہ میں جلوہ گر ہوں ہر آنکھ حضور کو دیکھیں میراج کی رات حضور صورت نورانی اور حقانی میں آئیں تو یا فرشتے دیکھیں یا نبی دیکھیں پر جب حضور صدرات المنتحہ سے آگے چلے جائیں کہ جہاں پر جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں بال برابر پر آگے گیا میرے پر جا جائیں گے جب حضور صدرات سے آگے جائیں تو پھر حسن مصطفیٰ کی کیفیت اور ہے پھر تجنی کی نویت اور ہے پھر حسن کی کیفیت اور ہے حضور مکہ میں جنبا کرو ہر آنکھ دیکھے میرے آج کی رات جب صورت نورانی اور حقانی میں آئیں تو یا فرشتے دیکھیں یا نبی دیکھیں پر جب حضور صدرات سے پار جائیں حضور کو فرشتے بھی نہیں دیکھ سکتے حضور کو انبیاء بھی نہیں دیکھ سکتے پھر حسن مصطفیٰ کی کیفیت یہ ہے حضور کے حسن کی کیفیت یہ ہے کہ یا خدا مصطفیٰ کو دیکھے یا مصطفیٰ خدا کو دیکھے موسیقی 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 حضور مراج کی رات جب صدرہ سے پار جائیں تو حسن مصطفیٰ کی کیفیت یہ ہے کہ یا حضور یا مصطفیٰ خدا کو دیکھیں یا خدا مصطفیٰ کو دیکھیں سمجھ آ رہی ہے ام المومنین ساڑھے مومنہ دی ماں سرکار دی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا آپ فرماتے ہیں وَلَوْ سَمْعُوا فِي مِصْرَ أُوصَافَ خَدْتِهِ لَمَا بَدَلُ فِي سُوْمِ يُوصْفَ نَقْدِي وَلَوْ سَمْعُوا فِي مِصْرَ أُوصَافَ خَدْتِهِ حضرت عائشہ صدیقہ ہم مومنوں کی ماں رسول اللہ کی زوجہ محترمہ آپ فرماتی ہیں مصر والے نالا کو کون مصر والے پوچھی بولو کون مصر والے اگر میرے محبوب کے حسن کے بارے میں سن لیتے تو کبھی بھی یوسف علیہ السلام کو خریدنے میں اپنی نقدی نہ لٹا کے آپ فرماتی ہیں حضرت زلیخہ کی وہ سہیدیاں حضرت زلیخہ کی وہ سہیدیاں جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو حسن دیکھ کر اپنے انگلیاں کاٹی تھی اگر میرے محبوب مدینے والی سرکار کو دیکھ لیتی پھر اپنی انگلیاں نہ کاٹی بلکہ اپنے دلوں کو کاٹ لیتی پھر انگلیاں نہ کاٹی بلکہ اپنے دل اور کلیجے کاٹ لیتی نبی پاک حسن دے جنبیاں دی نبی پاک حسن دے جنبیاں دی تھنڈی تھار چمکار سبحان اللہ اچوکے نبی پاک حسن دے جنبیاں دی تھنڈی تھار چمکار سبحان اللہ والد سلفان دے کھلے چمن اندر آگئی تازہ بہار سبحان اللہ اولادی سیر دی را سبحان اللہ جنہ عرشت و بار سبحان اللہ سائم سوری دی روشنی مات کر دے اولاد پاک رکھ سال سبحان اللہ نعرہ رسالے نعرہ رسالے نعرہ فیدری ہم پیار نبی کے نجمال نبی کے امکار نبی کے سیدی مرشدی شاہ نبی ایک مصر درین والا آشک مصری آشک مصر درین والا آشک مدینہ پاک حاضر ہویا سرکار مبارک جالیا потому برکت واسدے مسکتا مصر درین والا بندہ مصری آشک مدینہ پاک حاضر ہویا سرکار مواجع شریف سنہری جالیا برکت واسدے مسکتا ہاتھ لیا برکت واسدے دُی ٹیوٹی موجود بندہ کہنے لگا نعوذ باللہ اشتبغی من الحدید نعوذ باللہ تو لوہے سے کیا چاہتا ہے مصر دیرین والا عاشق سی انہیں سرکار یہ مبارک جانیان وہ ہاتھ لیا برکت وہاں سے مس کیتا دیوٹی جو موجود بندہ کہنے لگا اشتبغی من الحجی نعوذ باللہ تو لوہے سے کیا چاہتا ہے وہ مصری عاشق سی کہنے لگا اشتبغی من الحجر الاسود فی القابع مصری کہنے لگا تو حجر اسود سے قابع کے اندر کیا چاہتا ہے کی مطلب کی مطلب کہ اگر حجر اسود اگر حجر اسود قابع تنہ کے اندر فائدہ اور برکت دے سکتا ہے تو وہ مبارک اور پاک جانیان وہ مبارک اور پاک جانیان جو رسول اللہ کے قرب اور مایت میں آگئی وہ بھی ہم ماشقوں کو فائدہ اور برکت دے سکتی ہیں اگر حجر اسود قابع تنہ کے اندر فائدہ اور برکت دے سکتا ہے تو وہ مبارک اور پاک جانیان جو محبوب خدا کے قرب اور مایت میں آگئی وہ بھی ہم عاشقوں کو فائدہ اور برکت دے سکتی ہیں قرآن پاک قرآن پاک دے نال گتہ لگ جائے کلام اللہ دے نال گتہ لگ جائے راہ والیدہ بڑھے گتہ گجران والا دہ بڑھے گتہ قرآن پاک دے نال لگ جائے بے وضوء اس گتے نوں بھی мас نہیں کر دے راہ والی گجران والا کا بنا ہوا گتہ کلام اللہ کی سنگت میں مایت میں قرب میں آ جائے بے وضوء اس گتے کو بھی مس رہی کر دے وہ بھی بائیس برکت ہے وہ بھی فائدہ دیتا ہے بے وضوء اس کو بھی مس رہی کر دے میں کہا گجران والا راہ والی دہ بڑھے گتہ کلام اللہ کے قرب اور مایت میں آ جائے وہ باعث سے فائدہ اور باعث سے برکت ہے تو وہ مبارک اور پاک جا لیا جو محبوب خدا محبوب خدا رسول اللہ کے قرب اور مایت میں آ گئی وہ بھی ہم عاشقوں کو فائدہ اور برکت دے سکتی ہے ایک کے خرب سجن دینا آتا ایک کے خرب سجن دینا آتا سب قصدہ بچ قرآن ہے ہر دم یاد سجن بچ رہنا سدہ اے ہو ورد گیان ہے سورت یار دی بین دیارینا اے ہو سب املا دی جان ہے ہم سادہ دیل کے پوچھ رہے ہیں سادہ ہوتی ہیں ایمان ہے رسول اللہ رسول اللہ قادری قادری سیدی ارشدی یا نبی سیدی ارشدی یا نبی گناب ہے گناب ہے رسول کے گناب ہیں گناب یا رسول میں بہت بھی قبول ہے سمجھ آئی دے بھئی آپ کا آپ کا بچہ غلطی کر کے آپ کے پاس آئے اگر دل میں ہو کے اسے سزا دینی ہے موقع پر دیتے ہو کہ اگر ہوئے کہ انہوں معاف کرنے کی کہنے جو جا سونجا کل اچھا دوں جا سونجا کل اچھا دوں سرکار کی شان مقام محبوبیت دیکھو دیگر انبیاء کی امتوں سے غلطیاں ہوئیں عذاب آیا موقع پر سیلاب آیا موقع پر حبیب کی امت کی باریہی فرمایا کبروں میں سو جاؤ کل میدان محشب میں پوچھیں گے آپ کا بچہ بلا تشبیح و تمثیر بچہ غلطی کر کے اکیلہ آئے مارتے ہو پیٹتے ہو سزا دیتے ہو ساتھ چچا کو یا مامو کو لے آئے پھر کی کہنے جو چھڑنا تیرے اسی پر ہون میرا پھرا آگیا ہے چھڑنا تیرے اسی پر ہون میرا پھرا آگیا ہے میں کیا صرف ڈرنت او جنہ حضور مجھ چھڑ کے کلے جانتی کوشش کرنی ہے آسا میدان محشب میں پھرا جانا ہی نہیں سرکار دا دامن تھام کر جانا ہے آواز آئے گی چھڑنا تیرے اسی پر ہون میرا یا را کے نوری صالح سوڑے بلو ہتھڑ کے بلو نوری صالح نوری صالح نوری صالح نوری صالح نوری صالح دنیا دی جو آگیا ہے نا دنیا دی آگیا ہے اے دوزخ دی آگتوں دنویں ستر دفعہ ڈردی ہے دنیا کی آگ دوزخ کی آگ سے دن میں ستر مرتبہ ڈردی ہے کہ دوزخ دی آگ اس نور تو اس عشق تو ڈردی ہے جڑا بندہ مومن کے دن دے اندر ہے اے حدیث پاک پیچھے کہ بندہ مومن بندہ مومن جب پل سرات پر سے گزرے گا آواز آئے گی ہے بندہ مومن ذرا جلدی گزر بندہ مومن ذرا جلدی گزر فَإِنَّا نُورَكَاتْفَا لَحْبِي تیرے سینے کے اندر جو عشقِ الٰہی عشقِ مصطفیٰ کا نور ہے اس سے اس سے میری دوزخ کی آگ بج رہی ہے اس سے میری دوزخ کی آگ بج رہی ہے دنیا دی آگ دوزخ دی آگ تو دن بھی ستر دفعہ ڈرے اور دوزخ کی آگ اس عشق سے اس نور سے ڈرے جو بندہ مومن کے دن کے اندر ہے ہن او نور بزرگو حضور دی شان دی بڑیاں گلنہ دی ساری رات حدیثہ پڑھئیے گلنہ سنائیے رات موک جائے اور گلنہ نہیں موک سکتی میں چیدہ چیدہ نکتے عرص کر رہے ہاں ہن او نور او عشق لبدا کی تھوئیں کہ جدے کل دوزخ کی آگ بھی ڈرے کہ ہر چیز دیا دکانہ نے لوہا ملتا ہے لوہے کی دکان سے سونا ملتا ہے سونے کی دکان سے چاندی ملتی ہے چاندی کی دکان سے عشق ملتا ہے عشق کی دکان سے یہ عشق دیا دکانہ کیڑیاں نے جس سگاؤ تو کوئی صاحب کے نصور اللہ دا بندہ بیٹھ جائے وہ جگہ عشق دی دکان بن جانتی ہے ہر بندہ آتا ہے اپنی طلب کے مطابق پڑیاں لے کر جاتا ہے اپنی طلب کے مطابق پڑیاں لے کر جاتا ہے جس جگہ تو کوئی اللہ دا بندہ صاحب میں نصبت بیٹھ جائے وہ جگہ عشق دی دکان بن جانتی ہے عشق دیا دکانہ کیڑیاں نے جدوں لوہا مکناطیس تو دور ہوئے کشش پیدا نہیں ہوتی لوہا مکناطیس سے دور ہو کشش پیدا نہیں ہوتی لوہا مکناطیس کے قریب آجائے کشش پیدا ہو جاتی ہے عام بندہ کسے صاحب نصبت اللہ دے بندے رسول اللہ دے غلام تو دور ہوئے دل کے اندر کوئی تڑب کوئی کشش پیدا نہیں ہوتی جدوں کسے صاحب نصبت کے قریب آجائے دل کے اندر تڑب پیدا ہو جاتی ہے دل کے اندر کشش پیدا ہو جاتی ہے میں تھے گالہ رس کرنا نام سلسلہ نقش بندی آدھا آسانہ جس طرح چورا شریف ایک شرق پر شریف میاں شیر محمد رحمت اللہ علیہ شرق پر شریف آلے میاں شیر محمد رحمت اللہ علیہ آپ نے کوئی ایک بابا جی اپنا بیٹا لے کے آئے ایک بابا جی اپنا منڈا لے کے آئے آکھا سرکار میرا منڈا نماز نہیں پڑھ دا آپ میاں بیٹا میاں شیر محمد رحمت اللہ علیہ آپ میاں بیٹا تو نماز کیوں نہیں پڑھ دا انہیں یا کیا میرا دیل نہیں کرتا آپ نے دلتے انگلی رکھی فرمایا دلا کریا کیا ایک بابا جی اپنا بیٹا نے اکیالا حضرت شرکوری کو لائے آکھا سرکار میرا مونڈا نماز نہیں پڑتا آپ نے اپنا بیٹا نماز کیوں نہیں پڑتا انہیں یا کیا میرا دیل نہیں کرتا آپ نے دلتے انگلی رکھی فرمایا دلا کریا کھا بابا جی کہنے لو اصطبال مونڈا جدو بھی ملدہ سی مسجد چو ملدہ سی پہلے قدی پنج وقتان اسی بڑی اصطبال دیتا جد بھی قضانی ہے آج کو یاد رکھو اللہ نے کان بنائے دو کان بنائے دو آنکھیں بنائیں دو گردے بنائے دو ہاتھ بنائے دو پاؤں بنائے دو دل بنایا ہاتھ چو کیا کو دل بنایا اللہ تعالیٰ قرآن پاک بھی فرمایا ہے اللہ کی یہ شان نہیں کہ کسی انسان کو دو دل دے اللہ نے دل بنایا دل بنایا ہاتھ چو کیا کو دل بنایا محبوب بھی بنایا دل بھی بنایا محبوب بھی بنایا تاکہ اپنے دل کی دھڑکنوں میں تم سو محبوب نہ اتارو اپنے دل کی دھڑکنوں میں سر میرے محبوب کیوں اللہ 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 اے ہو سا پمنا دی جانے آزم سادہ دین کی پچھلائیں سادائے ہو دین کی ہمارے دی رسالے نبی پاک دے حسن دے جنبیاں دی نبی پاک دے حسن دے جنبیاں دی تھنڈی ٹھار چمکار سبحان اللہ برد صلفان دے کھلے جے چمن اندر آگئی تازہ بہار سبحان اللہ انا دی سیر دی راہ سبحان اللہ جانا عرص تو بار سبحان اللہ سائم سورہ دی روشنی مات کر دے ونا دے پاک رخ ساتھ سبحان اللہ 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 سمجھ آئی دے بھئی تے لویا لویا مکنہ تیس تو دور ہوئے کشش پیدا نہیں ہندی لوہا مکنہ تیس کے قریب آجائے کشش پیدا ہو جاتی ہے عام بندہ کسی صاحب نسبت اللہ کے بندے رسول اللہ کے غلام سے دور ہو دل کے اندر کشش پیدا نہیں ہوتی صاحب نسبت کے قریب آجائے کشش پیدا ہو جاتی ہے تڑپ پیدا ہو جاتی ہے دنیا دی آگ دوزخ دی آگ تو دن بھی ستر دفعہ ڈرے دوزخ دی آگ اس نور تو اس عشق تو ڈرے اس کشش تو ڈرے جی بندہ مومن دے دن دے بچے انہوں کو کشش تو تڑپ کو نور لبدا کی تھوئے ہر چیز دیاں دکانہ نے لوہا ملتا ہے لوہے کی دکان سے سونا ملتا ہے سونے کی دکان سے چاندی ملتی ہے چاندی کی دکان سے عشق ملتا ہے عشق کی دکان سے عشق دیاں دکانہ کیڑیاں نے جتے کوئی صاحبِ نصبت اللہ دا بندہ بیٹھ جائے وہ جگہ عشق دی دکان بن جانے کی لاہور داتا لی حدویر عشق دی دکان بابا فرید عشق دی دکان خاجہ اسیانوی عشق دی دکان خاجہ یجمیری عشق دی دکان بیر جماعت علی شاہ عشق دی دکان بیر مہر علی شاہ عشق دی دکان خاجہ یجمیری عشق دی دکان خاجہ اسیانوی عشق دی دکان خاجہ نورِ محمد چراہی عشق دی ہم اپنی طرف سے کوئی کام کریں بدت ہے حضور کو کام فرمائے سنت ہے ہم مسید میں بھی جوتیں اتار کے آتے ہیں حضور عرش میں بھی جوڑے پہن کے جاتے ہیں ہم سو جائیں حضور ٹوٹ جاتا ہے مصطفیٰ آرام فرمائے حضور قائم رہتا ہے ہم سو جائیں تو خواب ہے حضور آرام فرمائے رب سے سوال و جواب ہے ہم تھوکے تو ببا ہے مصطفیٰ لعب دہن جدا فرمائے تو شفاہ ہے ہم کسی سے ملیں تو ملاقات بنتی ہے حضور رب سے ملیں میراج کی براد بنتی ہے آخری گال بھی ایک اللہ دے ولی نالا کو بھی ایک اللہ دے پیچھے والے ایک اللہ دے ایک اللہ دے ولی حاجت عمر واسے گئے تک علاقے دے بندے نے آکھا بھی بزرگو جدوں روزہ رسول تے حاضر ہوئے ہو جدوں مواجہ شریف دے مبارک سنہری جالیاں دے سامنے حاضر ہوئے ہو تو میری طرفوں بھی سلام عرض کرے ہو اللہ دے ولی مدینہ پاک پہنچے تھے گمبت خزرہ روزہ پاک روزہ انور جنبیاں میں چتنے مستغرق ہو گئے اتنے مہب ہو گئے کہ یاد ہی نہ رہا کہ وہ اس بندے دا سلام پہنچانے تھے مدینہ پاک تو باہر نکلے کافلے نال مکہ پاک جانواستے اللہ دے ولی مدینہ پاک تو باہر آئے کافلے نال مکہ پاک جانواستے تیرستے بھی تسیزی زیارت کیتی ہے ذل حلیفہ دے ایک مقام ذل حلیفہ ذل حلیفہ دے مقام اٹھے کافلے نے پڑاؤ کی تا کافلہ ٹھہر گیا ذل حلیفہ دے مقام تے اللہ دے ولی مدینہ پاک جانواستے یاد آیا بھی میرے علاقے دے بندے ایک پیغام امانت دیتا سی کہ سرکار بھی بارگاہ وچھ میرا سلام پہنچائے تو میں او پیش نہیں کر سکیا انہوں نے جو یاد آیا چاند میل دور مدینہ پاک تو باہر جا کے مقہ پاک دا ارادہ کر کے مدینہ پاک تو چاند میل بہر جا کے یاد آیا تے کافلے والے انہوں کیا لگے اپنے سنگیاں ساتھیاں انہوں کیا لگے بھئی منو ایک ضروری کامنات واپس مدینہ پاک جانا پہ رہے ہیں تے کافلے والے انہیں آکھا بھی بزرگو اللہ دے ولیو جو ہون تُسی واپس گئے نا مدینہ پاک دوبارہ تُسی سال دینا رال نہیں سکو گے ایسی مقہ پاک پہلے پہنچ جا مانگے تُسی رال نہیں سکو گے اونا فرمایا بھی میں جانا ضرور ہے جو میں آ گیا تے ٹھیک نہ آیا تے میرا سامان والا جو رہا اٹھے نا سامان والا اونٹ یہ اپنے ساتھ مقہ پاک لے جانا کافلے والے انہوں کیا کہ اپنا اونٹ ہونا دے حوالے کر کے کہ سامان والا اٹھ جو میں آ گیا ٹھیک نہیں تے میرا سامان والا اٹھ اپنے نال مقہ پاک لے جائے اوہ اللہ دے ولی واپس مدینہ پاک آ گئے سمجھ آ رہی تھے نا واپس مدینہ پاک آئے آشکو سمجھ آ رہی تھے ٹھیک ہے تے واپس مدینہ پاک آئے تے سرکار گیا مبارک جالیاں سنہری جالیاں روزہ پاک دے قریب جا کے اپنے علاقے دے بندے دا سلام عرض کیتا صلاة و سلام دا نظرانہ پیش کیتا فرمانے دے دو میں اوہ اس بندے دی امانت پہنچا دی تھی نا تے میں مسجد نبی جو باہر آیا جو تو باہر آیا تے خاصا فرماتے ہیں خاصا اندھیرہ ہو چکا تھا میں سوچا بھی ان رات مسجد نبی دے بچ گزارنے آن تے صبح اپنے کافلے والے آنا رلن بھی کوشش کرانگا صبح پچھوں کوئی اور کافلے آیا تے ہوتے ہیں نا رل کے اپنے کافلے والے آنا رلن بھی کوشش کرانگا فرمانے دے میں مسجد نبی دے بچ آ گیا رات کا پچھنا پہر ہوا فرماتے ہیں میں سو گیا میں سویا میرا مقدر جاگ حضور پرنور سرکار دوانم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور میری خواب کے اندر جلو اگر ہوئے سرکار کے ساتھ حضرت صدیق اکبر بھی تھے اللہ دے والی فرمانے دے میں صدیق اکبر نے میری طرف اشارہ کر کے عرض کی یا رسول اللہ یہ بندہ ہے صدیق اکبر نے میرے والی اشارہ کر کے عرض کی تھی یا رسول اللہ یہ بندہ ہے اوہ اللہ دے والی فرمانے دے میں سرکار نے فرمایا تُو ابو الوفا ہے خواب کے اندر حضور نے مجھے فرمایا تُو ابو الوفا ہے یعنی تُو وفادار ہے حضور نے فرمایا تُو ابو الوفا ہے ایک کہن دے نے کہ میں کو عرض کی تھی یا رسول اللہ منہوں لوگ ابوالعباس کہنے ہیں میری کنیت ابوالعباس منہوں لوگ ابوالعباس کہنے ہیں سرکار نے فرمایا تو ابوالوفا ہے تو وفادار ہے تو ابوالوفا ہے تو وفادار ہے تکہنے ہیں اس تو بات وَآخَزَ بِيَدِي فَوَدْعَنِي فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَام فَاَقَمْتُ بِمَكَّةَ سَمَانِيَتَ عَجَّامٍ حَتَّى وَرَدَتِ الْرُفْقَةُ وَآخَزَ بِيَدِي فَوَدْعَنِي فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَام فَاَقَمْتُ بِمَكَّةَ سَمَانِيَتَ عَجَّامٍ حَتَّى وَرَدَتِ الْرُفْقَةُ کہتے ہیں اس کے بعد حضور نے اپنے مبارک ہاتھ سے میرا ہاتھ پکڑا خام دیویج حضور نے اپنے مبارک ہاتھ سے میرا ہاتھ پکڑا مجھے مدینہ پاک سے اٹھا کر مکہ پاک میں رکھا ہاں کے مجھے 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 سبانیہ تھا یا مِن حَتَّى وَرَدَتِ الْرُفْقَةُ ہاتھ سے میرا ہاتھ پکڑا مجھے مدینہ پاک سے اٹھا کر مکہ پاک میں رکھ دیا تو کہندے میں مکہ پاک پہنچ گیا آنے واحد بھی سیکنٹوں بھی کم عرصے بھی ایک لمحے میں مکہ پاک پہنچ گیا اٹھا دن آباد ہو آئے جیڑے کہندے سے اسی پہلے پہنچا گے اٹھا دن آباد ہو آئے جیڑے کہندے سے اسی پہلے پہنچا گے ایک کے خرب سجر دے نادا ہاتھ چھوکے کہہ دے ایک کے خرب سجر دے نادا نہیں بھی مسیح تگونج بب ایک کے خرب مائک تو بغیر ایک کے خرب سڑے اچھوکے کہہ ایک کے خرب سجر دے نادا سن تیستہ بچ قرآن ہے ہر دم یاد سجر بچ رہنا سڑے ہو ورد گیانے سورت یار دی وندیا رہنا اے ہو سببنا دی جانے آزم سڑا دین کی پچھلائیں سڑائے ہو دین کی بانے مائک تو بہت دے نادا امید 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 امید